ہیلو فرنڈس کیسے ہیں آپ لوگ فرنڈس آج کے جو اس ویڈیو کا موضوع ہے وہ کافی جو ہے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی اور کافی میرے پاس میسیجز آئے ہوئے تھے کہ آپ ٹیکنیکل ایسیو کے بارے میں بات کریے کہ ٹیکنیکل ایسیو کیا ہوتا ہے کیسے کیا جاتا ہے اصل میں جو ورکنگ اور لیڈی پروفیشنلز ہیں ایسیو فیلڈ میں تو خاص طور پر یہ ویڈیو انہی کے لیے ہیں کیونکہ وہ لوگ کیا ہے کہ ان کو ویب سائٹ دے دی جاتی ہے یا کوئی موبائل ایپ دے دی جاتی ہے کوئی بلوگ دے دیا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کا ٹیکنیکل ایڈٹ کریے اس میں کیا کمیاں ہیں اور کیا کیا ہم اس میں فکس کر سکتے ہیں اور کیا اس کے لیے ہونا چاہیے تو اسی سے ریلیٹڈ میں نے سوچا کہ یہ جو ہے ایک ویڈیو بنایا جائے ٹیکنیکل ایسیو سے ریلیٹڈ اس میں جو ٹاپکس ہوتے ہیں کچھ جو مین مین ٹاپکس ہیں وہ کور کیے جائیں تو ہمارا یہ لیکچر بھی جو ہے دو پارٹ میں رہے گا پارٹ ون پارٹ ٹو تو آج یہ پارٹ ون ہے اسپیشلی جو تھوڑا سا ٹیکنیکل ہونے والا ہے ٹیکنیکل ٹرمز اس میں یوز ہوں گے تو ہر ایک چیز کی ہم ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے اس میں کہ کیسے کیا ہے حالانکہ ہم ہر ٹاپک کی جو ڈیپتھ ہے وہ آنے والے ہمارے جو ویڈیوز ہیں ان میں ہم کلیر کریں گے کہ کیا کس چیز کا کیا مطلب ہے جو بھی ہم جو ہے ٹیکنیکل ٹرمز یوز کریں گے تو وہ کیسے ورک کرتا ہے یہ سب ہم اپنے آنے والے ویڈیوز میں کور کریں گے تو اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ پلیس آپ اس چینل کو جو ہے سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آپ سے کوئی بھی امپورٹنٹ انفورمیشن ٹیکنیکل ایسیوز ریلیٹڈ جو ہے مس نہیں ہونے پائے اور آپ جو ہیں آنے والے لیکچرز میں ان کو کور کر سکیں اور ان کو لرن کر سکیں اس میں آپ کو کوئی پروبلم فیس نہیں کرنی پڑے تو فرنڈز یہ ایک چیک لسٹ ہے جو میں نے بنائی ہے ٹیکنیکل ایسیوز ریلیٹڈ تو وہی آج ہم جو ہے ڈسکس کرنے والے ہیں تو ٹیکنیکل ایسیو واتس ٹیکنیکل ایسیو گوگل پہ سرچ کرتے ہیں دیکھتے ہیں گوگل بابا کیا کہتے ہیں ٹیکنیکل ایسیو کے بارے میں تو یہ بیگ کومرس سے جو ہے ہمارا فرسٹ ریزلٹ نکل کر آیا ہے جس میں ہے کہ ٹیکنیکل ایسیو ریفرس ٹو ویب سائٹ ان سرور اپٹیمائزیشن that helps search engine spider یا crawler to index your site more effectively تو فرنس اس میں یہی ہے کہ ٹیکنیکل ایسیو جو ہوتا ہے وہ آپ کے جو ہے لوکل پارٹ سے لے کر کے آپ کے ویب سائٹ کے سرور پارٹ تک جو بھی ایسیوز ہیں ان کو اپٹیمائز کیا جاتا ہے تاکہ ویب سائٹ جو ہے more efficient way more effectively جو ہے آپ کی search engine کے spiders یا search engine کے جو corollers ہوتے ہیں ان کے دوارہ index کیا جا سکے یہ ہوتا ہے آپ کا ٹیکنیکل ایسیو اب اس کو کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا اس کو کرنے کے لیے جو ہے different different activities کی جاتی ہیں تو ایک طرح کیسے جو technical ایسیو ہے وہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے آپ کی جو ویب سائٹ کا architecture ہے اس کی مرمت کرنا ہے ایک طریقے سے اس میں جو بھی خامیاں ہیں ان خامیوں کو دور کرنا ہے وہی technical ایسیو ہے friends ان خامیوں کو دور کرنا جو بھی ویب سائٹ کے اندر خامیاں ہیں وہی technical ایسیو ہوتا ہے friends اب وہ خامیاں جو ہیں وہ کسی بھی چیز سے related ہو سکتی ہیں آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس کی tracking سے related ہو سکتی ہیں جو ویب سائٹ ہے اس کے design سے related ہو سکتی ہیں جو آپ کی ویب سائٹ ہے اس کے font سے related ہو سکتی ہیں آپ کی ویب سائٹ کے internal pages home pages تو کسی بھی چیز ہر چیز کیا اس میں tracking tools جو جو ہونے چاہیے optimization کے وہ ہیں یا نہیں ہے کیا اس میں جو بھی necessary چیزیں ہونی چاہیے meta tax ہونے چاہیے google کے جو different products tool ہیں جن کی ضرورت ہے وہ ہے نہیں ہے مطلب ایک بندہ جتنا زیادہ depth میں ہے digital marketing کے SEO world کے وہ اتنا ہی اچھا technical SEO کر سکتا ہے کسی ویب سائٹ کا اور اس کی کوئی limit نہیں ہے جو جیسے لوگ کہتے ہیں ہے کہ ہاں بھئی ہے بس technical SEO کے 10-15 points ہیں آپ وہ وہ دیکھ لیجئے اور جو ہے بس یہ ہوتا ہے آپ کا SEO تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ وہی لوگ باتیں کرتے ہیں جو SEO کو سمجھتے نہیں ہیں جن کو لگتا ہے کہ SEO کچھ نہیں ہے SEO میں کچھ زیادہ چیزیں نہیں ہیں بس بھئی meta tax کی بات کر لو heading tax کی بات کر لو website dispute کی بات کر لو موٹی موٹی باتیں کر لو اور آپ کا جو ہے technical SEO ہو گیا تو ایسا نہیں ہے وہ جو points جانتے ہیں 8-10-4-5 جو بھی ان کو لگتا ہے بس یہ technical SEO ہے but کسی بھی چیز کی technical audit کرتے ہوئے آپ کو ہر چیز اس کی دیکھنی ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ کسی انسان ہے تو اس کی body کا operation آپ کرتے ہیں تو کسی انسان کی body میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 206 type کی صرف ہڈی ہوتی ہیں جیسے منہ بھائیم بی بی ایس فلم ہے ان کا ڈائیلوگ تھا جس میں سنجد جی کہتے ہیں کہ circuit سے کہ تیرے کو پتا ہے کہ صرف 206 type کی تو ہڈی ہوتی ہے تو وہی ہے اسی طریقے سے website کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہے website جب ایک بنتی ہے تو ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے بہت ساری files ہوتی ہیں server پہ file ہوتی ہیں local پہ file ہوتی ہیں website کے different pages ہوتے ہیں images ہوتی ہیں تو اس میں بھی بہت سارے issues آتے ہیں تو ان کو آپ کتنا effectively کتنا efficiently آپ چیک کر سکتے ہیں کتنا آپ ان کو جو ہے ٹھیک کر سکتے ہیں وہی آپ کا technical issue ہے کیسے آپ ان کی technical error search کر سکتے ہیں اب دیکھیں google analytics یہاں پر سب سے پہلے ہے google analytics اور دوسرے نمبر پہ ہے google search console تو کیا ہوتا ہے google analytics اور کیا ہوتا ہے google search console تو friends google analytics ابھی تو ہم اس کے detail میں نہیں جا رہا ہے کیونکہ بہت بڑا ٹول ہے لیکن آپ کو بتا دیں google analytics ایک google کا free tool ہے جو کی website کا جو traffic ہے اس کی information ہمیں دیتا ہے کہ website پر traffic کہاں سے آ رہا ہے کتنا آ رہا ہے کون سے user آ رہے ہیں کس region سے آ رہے ہیں کس behavior کیا رہے ہیں وہ لوگ کیا use کر رہے ہیں کون سا device use کر رہے ہیں تو اس طرح کی ساری information دیتا ہے جو بھی ہمارے جو ہے visitors related ہوتی ہے ان کا ip ان کا ip address ان کا جو ہے mobile phone ان کا desktop ان کا city تو یہ ان کی اے چیز تو یہ اس طرح کی ساری information google analytics دیتا ہے اور بھی بہت کچھ بتاتا ہے friends جہاں ہم google analytics کے topics پر discuss کریں گے google analytics پر lecture لیں گے تو تب ہم بات کریں گے ڈیٹیل میں google analytics کی کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے friends تو ابھی کیا ہے کہ technical SEO میں آپ کو google analytics point of view سے جو دیکھنا ہے تو آپ کو کرتے سمیں web کسی website کا یہ دیکھنا ہے کہ بھئی اس پہ جو ہے monthly organic visitor کتنے ہیں bounce rate آپ کو دیکھنا ہے average session duration دیکھنا ہے goal کا دیکھنا ہے کہ بھئی goal جو ہے آپ نے set کیا ہے نہیں کیا ہے اور اگر آپ نے goal set کیا ہے تو وہ اس کی جو tracking ہے وہ accurate ہے یا نہیں ہے e-commerce tracking آپ کو دیکھنا ہے e-commerce website ہے یہ بھی چیک کرنا ہے جو آپ نے e-commerce tracking میں لگائی ہے وہ accurately work کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ google search console جو ہے وہ صحیح سے set ہے یا نہیں ہے اور آپ کا جو google search console ہے وہ google analytics سے link ہے یا نہیں ہے google analytics tracking کا جو code ہے website میں وہ صحیح سے work کر رہا نہیں کر رہی ہے یہ سب آپ کو goal analytics کے basic چیزیں آپ کو check کرنی ہے اس کے لئے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بٹی میں نے یہاں basic basic جو point ہے وہ میں آپ کو میں نے بتایا ہے اب آپ سوچیں گے بھی bounce rate کیا ہوتا ہے آپ سوچیں گے every session duration کیا ہوتا ہے تو اس کا بھی جلی جلی سے جو ہے ایک visit کر لیتے ہیں google analytics کے dashboard میں friends یہ google analytics کا dashboard ہے ٹھیک ہے جس میں جو ہے ہمارا کچھ traffic آ رہا ہے last six day کا جس میں user ہے new user ہے session ہے number of session per user ہے page views ہے pages per session ہے every session duration ہے اور bounce rate ہے تو friend جیسے آپ دیکھیں گے میں نے انیس اگس سے لے کر کے پچیس اگس تک کا لگ بھاک 6 دن کا یہ time period لیا ہے میں نے جس میں پندرہ users آئے ہیں website پر ٹھیک ہے friends جس میں سے ایک ہی جو ہے وہ repeating user ہے باقی 14 جو ہے new user ہے اور ان 14 users نے 19 session کیے ہیں اب آپ سوچیں گے کہ users تو کم ہیں session کیسے زیادہ ہیں ہاں کیونکہ ایک user multiple session کر سکتا ہے friends اب آپ کہیں گے کہ session کیا چیز ہے تو session یہ ہے کہ آپ آئے کوئی user آیا website پر تو وہ جو activities کرتا ہے session مطلب activities ایک pages سے دوسرے pages پر جانا website کو scroll کرنا form بھرنا تو یہ سب جو ہے وہ session میں calculate ہوتا ہے friends by default session کا جو time میں وہ 30 minute ہوتا ہے اگر کسی بندے نے کوئی website جو ہے جا کر جو ہے open کر دی ہے بٹ وہ website open کرنے کے بعد جو ہے اس پہ کوئی activity نہیں کر رہا تو 30 after 30 minute جو ہے وہ session end ہو جائے گا تو ایک session مل جائے گا تب بھی اس کو جائے تو اسی کو کہتے ہیں آپ کا session باقی کوئی user آتا ہے وہ چاہے دو تین minute میں ہی باہر کیوں نہ ہو جائے کچھ activity کر کے تب بھی ایک session جو ہے اس کا start ہو جاتا ہے تو وہ session account کر لیا جاتا ہے اب number of session per users یعنی کہ یہاں پر یہ مانا جا رہا ہے کہ جو ایک user آ رہا ہے وہ 1.27 یعنی کہ 1.3 کے around session کر رہا ہے یعنی کہ ایک user اپنے سے زیادہ session کر رہا ہے اس website پر 36 page views کر رہا ہے یعنی کہ جو یہ 15 users آ رہے ہیں انہوں نے 36 pages دیکھے ہیں تو page views بھی زیادہ ہو سکتے ہیں بالکل ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک user جو ہوتا ہے وہ multiple page views بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے friends اب یہ ہے pages per session یعنی کہ ایک session میں کتنے pages دیکھے گئے کسی website کے تو ایک session میں 1.89 pages دیکھے گئے یعنی کہ more than one page دیکھا گیا ہے ایک session میں اب اس کے بعد ہے average session duration جو یہ 1.89 pages دیکھے گئے session ایک session میں تو اس کی کیا duration تھی کتنے time میں وہ دیکھے گئے تو اس کا جو time duration تھا وہ تھا دو منٹ سا سیکنڈ friend ٹھیک ہے friends اب آتا ہے ایسا bounce rate bounce rate کیا ہوتا ہے دیکھے bounce rate یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جب آپ کی website پر آتا ہے یہ definition آپ اپنے mind میں note کر لیجئے یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی اور جو return بھی ملے گی وہ بھی جو ہے آپ کو bounce کر سکتی ہے definition لیکن میں جو بتاؤں گا وہ آپ کے اکدام mind میں سٹیک بیٹھ جاگی bounce rate کی information تو bounce rate کیا ہوتا ہے friends جب کوئی بندہ آتا ہے اور آپ کی website پر land کرتا ہے for example ہم دیکھے یہ website میں نے کھور لی ہے ٹھیک ہے یہ Yoast.com میں نے آپ کی ایک website میں نے یہاں open کر لی ہے friends اس کا home page open کر لیتے ہیں تو میں اس website پر آیا اور میں نے جو ہے اس website میں آنے کے بعد میں نے کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے friends میں نے اس website میں کوئی activity نہیں کی اور پھر میں back ہو گیا میں اس website سے باہر ہو گیا تو یہاں میرا bounce rate جو ہے وہ 100% ہو جائے گا friends bounce rate میرا 100% ہو جائے گا کیونکہ میں اس website پر آیا لیکن میں نے website پر کوئی activity نہیں کی اور میں back ہو گیا website میں نے چھوڑ دیا پھر یہاں میں نے اس کو یہاں سے cut کر دیا میں نے browser سے تو یہ میرا bounce rate یہاں پر 100% ہو جائے گا کسی website کا bounce rate 100% ہونا اچھی بات نہیں ہے وہ negative sense میں ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ bounce rate 100% یعنی کہ بہت visitor آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے بھائی bounce rate 100% کا مطلب ہے کہ visitor جو ہے bounce ہو جا رہے ہیں website پر آ بھی رہے ہیں تو وہ کچھ activity نہیں کر رہے website پر تو this is not a good thing اگر bounce rate آپ کو اچھا رکھنا ہے تو user کا website کے ساتھ engagement ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے friends یعنی کہ وہ کوئی session multiple session کرے multiple activities کرے multiple events کرے اب میں نے بڑ بولا events کیا ہوتے ہیں events وہ بھی ہمانے والے lectures میں discuss کریں گے لیکن bounce rate تب ہی ڈاؤن ہو گا بندہ یہاں آیا ہے وہ یہاں click کرے ٹھیک ہے یہ دوسرے page پر چلا گیا پھر اس طرح نیچے آ جائے یہاں click کرے یہ plans ہیں plans پہ click کرے ٹھیک ہے یہاں وہ دوسرے page پہ آ گیا check out پہ اس طرح وہ multiple pages پہ گھوم رہا ہے ادھر سے ادھر time دے رہا ہے website پر website scroll کر رہا ہے اوپر سے نیچے یہاں یہ form ہے اس form کو وہ fill کر رہا ہے تو multiple جو ہے events کے ساتھ multiple website کی activity کے ساتھ visitor جو ہے engage ہے تو اس سے کیوں گا آپ کا bounce rate low ہوگا ٹھیک ہے friends آپ کا bounce rate اس سے low ہوگا 20% بھی ہو سکتا ہے 30% بھی ہو سکتا ہے تو friends اگر بات آتی ہے bounce rate کی فارمولے کی تو آئیے bounce rate کا جو فارمولا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں گوگل انیلیٹک میں کی کیا ہے bounce rate in گوگل انیلیٹکس فارمولا اور میں لکھ دیتا ہوں اس کے آگے تو یہاں تو ہمارا نہیں آ رہا ہے بھی exact کچھ اس کے لیے میں گوگل images میں جاتا ہوں کئی بار گوگل images میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو کام تھوڑا short easy ہو جائے گا آپ کو فارمولا بغیرہ مل جائے گا جو آپ images کے فارم میں مل جاتا ہے آپ کو جیسے میں نے لکھا نا bounce rate in google analytics فارمولا تو یہاں ٹیکس کے فارم میں مجھے کوئی ایسا فارمولا نہیں دکھ رہا یہاں پر ٹیکس یہ دکھ رہا ہے اور مجھے پھر اس کے اندر جانا پڑے گا ٹائم لگے گا تو میں google images میں چلا جاتا ہوں دیکھے میں گوگل images میں گیا تو میرے سام نہیں آ رہا ہے سب دوسرا result images کا bounce rate formula یہی benefit ہوتا ہے میرے اگر آپ lecture سنیں گے گوگل images کا میں نے بتایا ہوا ہے کہ google images کس طرح important ہوتی ہیں کس طرح وہ ہمارا کام آسان کر دیتی ہیں کس طرح google ان کو value دیتا ہے تو bounce rate formula کیا ہے یہاں پر دیکھئے calculate the percentage of website visited that arrived did nothing miserable and left okay آگے پڑھتے ہیں bounce rate is equal to total visited to a web page who left without any interaction upon ہے total visited to a page into 100 ٹھیک ہے دیکھئے یہاں bounce rate اس پر depend کرے گا سب سے نیچے آپ نے کیا لکھنا ہے total visited to a web page کتنے بندے اس کسی page پر ہمارے لی جائے 100 لوگ آئے ہیں تو نیچے آپ لکھ دیں گے 100 جتنی entry ہوئی ہیں اس page پر اور اوپر ان بندوں کو آپ لکھیں گے جنہوں نے کوئی interaction نہیں کیا ٹھیک ہے friends ہمارے لیجے 100 لوگ آئے آپ کے پیچ پر اور 100 ہی لوگ وہ ہیں بھئی جنہوں نے جو ہے وہ ہی visitor ہیں جنہوں نے بینہ کوئی interaction کی یہ چھوڑ دیا تو یعنی کہ bounce rate کیتنا ہو گیا آپ کا 100% ہو گیا بھئی 100% ہو گیا تو اسی طرح کا جو ہے bounce rate آپ کا اچھا ہونے کے لیے جو visitors ہیں ان کا website کے ساتھ interaction کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے friends interaction کرنا ضروری ہے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے دوسرے page پر جائے اس کے لیے اس کو کچھ event کرنا ضروری ہے form بھرنا ضروری ہے website کے ساتھ engage ہونا ضروری ہے scroll کرنا ضروری ہے تو یہ سب چیزیں ہیں تو وہی ہوتا ہے ہے آپ کا bounce rate ٹھیک ہے friends تو آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہو پھر ہم اپنی list دیکھ لیتے ہیں اب اس میں ہے گولٹ دیکھیں اس goal tracking setup goals کیا ہوتے ہیں تو goals ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے analytics میں یہاں analytics میں گئے ہے 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 تو goals ہم دیکھ لیتے ہیں goals دیکھنے کے لیے آپ کو conversion conversion section میں جانا پڑے گا اس جانا پڑے گا goals دیکھنے کے لیے تو ہم goals ہم آگئے اس کے overview میں گئے تو یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ کوئی goal set نہیں ہے تو آپ کو کوئی goal set کرنا ہے تو آپ یہاں سے جاکا new goals بنا سکتے ہیں ہے تو goals کیا ہوتے ہیں کس طرح goals set کیے جاتے ہیں اس کے لیے ہم ایک ڈیفرنٹ ویڈیو بنائیں گے فرینڈز goals کس طریقے سے create کیے جاتے ہیں ابھی ہم موٹا موٹا سمجھ لیتے ہیں کہ goals کیا ہوتے ہیں دیکھیں یہ آگیا دیکھیں گول جو ہوتے ہیں وہ چار طریقے کے آ رہے ہیں یہاں پر دیکھیں ڈیسٹینیشن ڈیوریشن پیجز پر سکرین اور ایونٹ گول ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ custom goals بھی بنا سکتے ہیں ڈیفرنٹس تو goals وہی ہیں کوئی آپ کی website ہے تو اس میں آپ کا objective کیا ہے اسی کو ہم goal بولتے ہیں اگر آپ کی website جو ہے کوئی e-commerce website ہے آپ کے پاس products ہیں ان کو آپ sale کر رہے ہیں اپنی website کے ثورت تو اس جو website کے جو product ہیں ان کو جو purchase کر لیا جو اس کا آپ purchase کر لیتے ہیں تو اس کا جو thank you page ہوتا ہے جب آپ purchase کر لیتے ہیں تو وہاں تک کتنے لوگ پہنچ پا رہے ہیں last page تک checkout کیا پھر جو thank you page آ گیا آپ کا جو last page آ گیا product purchase confirmation page آ گیا وہاں تک کتنے visitor پہنچ پا رہے ہیں اسی کو ہم جو ہے goal لگاتے ہیں وہاں پر تو اسی کو destination کہتے ہیں duration ہم fix کر دیں کہ بھئی کوئی چیز ہے وہاں دس منٹ کتنے لوگ ٹھہرے اس طرح کا ہم duration کو set کر دیں ابھی ہم practically کر کے نہیں دیکھ رہے ہیں ابھی ہم موٹا موٹا بتا رہے ہیں کہ تھوڑا سا آپ کو ایک overview مل جائے کہ goal setup کیا ہے event goal کو ویڈیو پلے ہوا کتنے لوگوں نے play کیا کتنے دیر تک play کیا اس طرح کا ہم کو event سے related goal بنا دیں تو یہی سب ہے goal setup اس کے لیے ہم جو ہے separate video بنائیں گے کیونکہ چھوٹا موٹا topic نہیں یہ difference بہت important topics ہے اور ایک time taken جو ہے یہ topic ہے goal setup کا کیونکہ یہ convergence سے related ہے اور یہ اپنی آپ میں کافی matter کرتا ہے اگر آپ SEO digital marketing field میں چاہے آپ search engine marketing کی بات کریں چاہے آپ search engine optimization کی بات کریں تو دیکھیں وہی سب point ہے اب آتا ہے google search console کے بارے میں google search console کیا ہے تو دیکھیں جس طرح google analytic tool میں نے بتایا آپ کو friends کے یہ traffic کے بارے میں information دیتا ہے اسی طریقے سے google search console ہے وہ آپ کا جو website کے crawling related issues ہیں tracking related issues ہیں ان کو جو ہے یہ google search console بتاتا ہے friends تو یہاں پہ کیا کیا points ہیں are any of the website top 10 searched branded یعنی کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو websites ہے اس کی tops جو searches ہیں top 10 searches اس میں کس طرح کی ڈیزلٹس آ رہے ہیں side map دیکھنا ہے کہ has a side map been submitted to a google search console جو side map ہے وہ search console میں submit ہے یا نہیں فیچ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا یہ سب ہمیں چیک کرنا ہے structure data errors ہمیں چیک کرنی ہے schema markup structure data manual action ہمیں چیک کرنا ہے mobile usability issue ہمیں چیک کرنا ہے friends the website have any spikes in total pages index یہ ہمیں دیکھنا ہے friends pages جو ہیں وہ robot.exe کی طرح block تو نہیں ہے وہ ہمیں چیک کرنا ہے کوئی بھی crawl rate میں جو ہے abnormality تو نہیں ہمیں چیک کرنا ہے side map کی issue ہمیں چیک کرنا ہے کوئی بھی جو ہے robot.exe کی طرح indexing کا issue یا blocking issue تو نہیں ہے website میں کوئی security issue تو نہیں ہے mobile related issues تو نہیں ہے website میں وہ سب ہمیں چیک کرنا ہے does the website have high quality of link from one or more website یعنی کہ website جو ہے high quality backlinks رکھتی ہے more than one website سے یا more than hundred site سے یہ ہمیں basic چیزیں چیک کرنا ہے کسی بھی website جو ہم technical audit کرتے ہیں friends اب یہ next points وہ backlinks related ہے کہ ہمیں backlink ہمیں دیکھنا ہے کہ backlink کیسے ہیں redirect chain تو نہیں بن رہی ہے broken backlinks تو نہیں کتنے total number of backlinks ہیں تو یہ سب جو technical terms ہو سکتا ہے آپ کو اس میں بہت سے سمجھ میں نہ آیا ہوں لیکن ہم جب google search console کا topic cover کریں گے تو وہاں یہ ساری چیزیں ہم discuss کریں گے کیا ہوتا ہے mobile usability issue کیا جو ہے manual action ہوتا ہے کیا robot.txt ہوتا ہے کیا site maps ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں discuss کریں گے جہاں google search console کا topic backlink کا میرا already ویڈیو پڑھا ہوا ہے تو وہاں سے آپ سب سمجھ سکتے ہیں backlink کے بارے میں جو ہم نے بات کی ہوئی ہے اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی issue ہے کوئی چیز نہیں آ رہی ہے comment box میں comment کر کے مجھے پوچھ سکتے ہیں backlink related جو بھی یہاں پر باتیں ہیں backlink کے آپ کو direct koji chain تو نہیں vanی backlink میں تو نہیں backlink ہوا ویب website خلال ویدیو دیریکت اس طرح جیسurs نکل کر آئے ہیں وہاں پر Shot خلال اس کا بھی our whole on Sort on on اور آگے پائنٹس ہیں وہ ڈسکس کریں گے اور جو اس کے جو ٹیکنیکل ٹمس ہیں آپ اس کے لیے جو ہیں فکر مند نہ ہوں میں یہ الگ سے جو ہے لیکچرز ویڈیوز لیکچر بنا کر آپ کو کلیر کروں گا چاہے وہ گوگل سرچ کنسول ٹاپک ہو چاہے وہ اسکریمنگ فروگ ٹاپک ہو تو ہم سبھی کچھ جو ہے اس میں کور کریں گے تو اوکے فرینڈس تھینکیو خیال لکھئے گا اپنا یہ ٹیکنیکل ایسیو آج ہم نے سٹارٹ کیا کس طریقے سے کرنا چاہیے تو یہ جو ابھی ہمارا ڈوکیومنٹ ہے یہ ابھی کافی جو ہے بچا ہوا ہے اور اسے ہم نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے اس پر ڈسکس کریں گے اوکے فرینڈس تھینکس